جہنے دو سواندے ماتر آپ جب بھی کسی چیز کی برائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر اس برائی میں آپ کمپیریزن ڈھونتے ہیں اور جب آپ بائیزڈ ہوتے ہیں آپ کو بولنا ہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ فلا چیز جو یہ تو خرابی ہے تب آپ کہیں نہ کہیں اس کے سامنے اس کے کمپیریزن میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈھونتے ہیں جو کی اس سے بیٹر یا ایسی چیز ڈھونتے ہیں جو کی سامنے والی چیز کو کمپیٹ کر سکے اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے اگر آپ کمپلیٹلی بائیزڈ ہیں تو تو آپ اس کے سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کی تاریف کر دیں گے دراصل پتھان ریلیز ہونے والی ہے پچیس تاریف کو ایسے میں بیس جنوری کو اکھنڈا نام کی جو ایک ساؤتھ مووی ہے بالکرشنہ جی کی اس کے ریلیز کی تیاری کی جارہی ہے ریلیز کی جانے میں کوئی سمسیہ نہیں ہے پر سمسیہ کہاں ہیں سمسیہ دراصل یہ ہے کہ اکھنڈا ساؤتھ میں ریلیز ہوئے کم سے کم سال بھر سے بھی زیادہ سامنے بیچ چکا ہے اور ایسی سامنے میں جبکہ پتھان کو لے کر بوائکوٹ کیا جا رہا ہے ایک ایسی مووی ریلیز ہو رہی ہے جو کہ اتنی پرانی ہے اسی کے اوپر سنشائے اٹھنے لگا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف پتھان کی جو ایک بوائکوٹ محیم چلے گی صرف اسی کو بھنانے کے پریاست میں اس مووی کو یہاں پر ریلیز کیا جا رہا ہے اور کوشش ایسے کی جا رہی ہے کہ بھئی کیسے بھی کر کے بس پتھان کو نقصان پہنچا جا سکے اور بات ساؤتھ کے میکرز کو بھی سمجھنی چاہیے کہ بھئی وہ بھی کہیں نہ کہیں پتھان کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن یہ دی ہم لوگ بزنس پوائنٹیویو سے دیکھیں تو لوگوں کو پتھان کے کمپیرزن میں اپنی مووی پروز کر ساؤتھ نے ایک بہت بڑا ماسٹر سٹوک کھیلا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بولی وڈ کے کچھ ایک کلاکار کچھ ایک نردشک ہیں جن کو کی لغتار ویروت کا سامدہ کرنا پڑتا ہے ایسے ہم ان کے سامنے یاد ہم ہماری مووی اتار دیں گے وہی ساؤتھ کی کیونکہ آج کی ریٹ میں تا ساؤتھ کا ہر طرف بول والا ہے تو کہیں نہ کہیں پبلک آنکھ بند کر کے ان کی مووی دیکھنے کے لئے پہنچ جائے گی اور یہاں پر بھی ہم کو کچھ ویسا ہی ہوتا وہ دکھائی دی رہا ہے اب دوسری بار 28 اپریل 2023 کو راکی اور رانی کی پریم کھانی ریلیز ہونے والی ہے رنویر سنگھ اور آلیا بھٹ کی جس کو کی نردشت کیا ہے کرن جہور نے اب کرن جہور رنویر سنگھ دونوں کو ہی بوائی کارٹ کا سامنا الگ الگ موقعوں پر کرنا پڑا ہے ابھی حال ہی میں سرکس بھی فلوپ ہوئی رنویر سنگھ کی تو ایسے میں پی ایس ٹو جو کہ مڈیر تم جی کی مووی ہے اس کے بھی سیکنڈ پارٹ کو اسی کے کمپٹیشن میں ریلیز کیا جا رہا ہے جو کہ ایک بار پھر سے اسی اور اشارہ کرتی کہیں نہ کہیں یہ صرف بولوڈ کے پرتی لوگوں کی جو نفرت ہے اس کو بھرانے کا ایک پریاس ماتر ہے جنتا کو بالکس نے کی تیلگو مہا ایکشن ایٹینر اکھنڈا کی جھلک بھر دیکھنے کے بعد ٹرانس فیل ہونے لگا ہے لوگ یقین ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ دیکشن میں سال بھر پہلے سنگل سکرینز پر گذر مچانے والی مسالے سے بھرپور فلم آئی تھی باوجود کسی کے اس کی بھی نظر نہیں پڑی اور اب سال بھر بعد جس طرح سے شاروک خان کے پتھان کے سامنے اس فلم کو ایک بار پھر سے سینما گھروں میں ریلیز کیا جا رہا ہے ہر کوئی حیران ہے اگھنڈا کے پاور پیکٹ ایکشن سینس نے ہر کسی کا دھیان کی جائے اگھنڈا کو اس کے جاندار منورنجک ویجویلز اور سمواد شمتہ کی وجہ سے سرپٹہ پرمبیری پشپا درائیز آر 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 کے جی ایف ٹو پینین سیل ون ون اور کانتارا کی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جو کی بالکل بھی غلط نہیں پچھلے سال آئی ساؤت کی جن فلموں کا ذکر کیا گیا ہے اصل میں جنتہ سے سمواد کرنے کے معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں کانٹنٹ دیکھا جائے اور اکھنڈا کا ٹریلر بھی سمدفتہ دیکھ لیا جائے تو دکشن کی فلموں کے کردار جس طرح کی سوسائٹی سے نکل کرنا ہے ان کا جو بیک ڈراؤ ہے یہ دیش کے وہی علاقے ہیں جن سے 95% آبادی کا گہرہ جڑا ہو ہے ان کی بولی ان کی بھاشا ان کی ذکر اور باتچیت کی ان کی شیلی اصل میں دکشن کے فلموں کی خوبی بھی رہی وہ جنتہ کے دل کو چھونے والے درشن اور سموادوں کو رچتے ہیں جو بلکل جنتہ کے بیچ میں جا کر رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں ٹھہر جاتے ہیں اسی طاقت کی وجہ سے کبل شرمہ بنے ہوئے ہیں اور باوجود سنسنی فیلانے والے نجانے کتنے سینڈ اپ کمیڈین ان سے پہلے اور بعد میں آتے جاتے رہے ہیں اکھنڈا کا ٹریلر آتے ہی اس کے درشیوں کا اثر لوگوں کے دماغ پر صاف دکھائی دی رہا ہے اس کے لگ بک سادے سمواد لوگوں کی زبان پر چڑھ چکے ہیں اور یہ بتانے کے لیے پر ریاب تھا ہے کہ ٹریلر بھر سے اکھنڈا کا کانٹنٹ کس طرح سے زمین پر سمواد کرنے لگا ہے اکھنڈا کے کچھ سمواد تو بالکرشن اور دوسرے کرداروں سے بلوائے گئے ہیں گوھر کریے سوشل میڈیا پر میمز بن رہے ہیں لوگ انہیں دہران رہے ہیں وہیں اگر ہم لوگ کچھ ڈیالوکسی بات کریں تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا جیسے ودی سے ودھاتا سے وشوہ سے سوال مت کرو تو کیا نظام ساگر ڈیم ہے یا ممبئی کا سی لنک ہے جو تیری طاقت کو نہ پو کوئے کا ایک مرنڈک ہے تو میں آتما ہوں وہ میرا شریر ہے سارے چیتوں کے چتھڑے اڑ جائیں گے ایک بات تم کہو تو شبد ہے وہی بات میں کہو تو شمسان ہے دیو شمسان ایک بار وناش کرنے نکل پڑا تو بینا بریک کا بلوزر ہوں میں ودھونس کر کے رکھ دوں گا اور جس تکلیف کے سامنے آپ لوگ جھگ جاتے ہیں ہم اس تکلیف کو جڑ سے کار دیتے ہیں اس طرح کے کوئی سمواز سٹریلر میں بھرے پڑے ہیں یہ سمواز جن سینز پر آئے ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے سممندت سینز میں ان سموازوں کا اثر سمجھنا مشکل نہیں یہ ایسے سمواز ہیں جنہیں سمجھانے سمجھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اور یہی ان کی طاقت بھی یہی کانٹراسٹ ہے ان کا اور یہی چیز انہیں درشکوں کے ساتھ کنک بھی کرتی ہے چونکہ فلم پہلے آ چکی ہے تو سوشل میڈیا پر تیلگو آڈینس بتا رہی ہے کہ ٹریلر تو صرف اور صرف ایک ٹریلر ہے اگھنڈا کا پورا کانٹینٹ لگ بھگ اسی طرح کے سموازوں اور سینز سے بھرا پڑا ہے کہنے کی بات نہیں ہے کہ ماس سرکٹ کے سینما کروں پر جب نائک ایسے سمواز دھوراتا ہے تو سمجھا تھیئٹر تالیوں کے شور سے گونج اٹھتا ہے صرف اپنی دیجنل لینگویج میں دیڑھ سو کروڑ سے زیادہ کمائے تھے اس سے سمجھا تکتا ہے کہ اس کے درش اور سموازوں کی طاقت کیا ہے اصل میں بھارت کا بہتایت درشک اکھنڈا کی بھاشاک میں سمواز کرتا ہے کبھی بولی ووڈ بھی اسی طرح کے سمواز کرتا تھا امیتہ بچن سے لے کر کھان ستاروں کے ادھے تک کی فلمیں اور ان کا سمواز اٹھا کر دیکھ لیجی جب امیتہ بچن نے پردے پر کہا تھا کہ میں آج بھی فیکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا یا پھر جاؤ سب سے پہلے اس آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤ جس نے میرے ماتے پر لکھ دیا کہ تمہارا باپ چور ہے جب امیتہ بچن کی سمواز بولتے تھے تو جنتہ کے دلوں پر وہ راج کرتے تھے اور مہنائک بھی بن گا ایسا ہی کرتے ہوئے درمیندر اتھاندیل کے سموازوں کو ہی دیکھی وہ بھی کہیں نہ کہیں انہی چیزوں سے اٹھے تھے اگزامپل کے لیے ہم کچھ اور بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آج کی ڈیٹ میں جس طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے معاملہ سماج میں راجندر دروی کرن بھر کا نہیں ہے اصل میں کھیل پوری طرح ستھانی اور سانس کردک ہے اور اسے کوئی خارج نہیں کر سکتا بولی وڈ کو کوئی برداد نہیں کر رہا ہے وہ انٹرنیٹ میں آئے بدلاو میں خود کو اپ ڈیٹ نہیں کر پایا اب تک سکشم سامواز میں ناکام ہو رہا ہے لگتار اور اس طرف اسی لیے کہ راجندر دیکھ وجہوں سے وہ اندھا ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں پبلک کو اس بات کا ڈرڈر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھی ہم آپ کا احساس ایسا کر دیں گے سنیل شٹی سے بڑے ستار جا کر سیم یوگی آتیدنات سے دلیل کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بوئی کارٹ بولی وڈ بند کر آئے ہیں اگر آپ لوگ کانٹینٹ کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ بھئی چیز جو ہے اپنے آپ پر شدہ جائے آپ لوگ از بار میں کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری اس ویڈیو فلات نہیں جائیں جائے بھارو